دلی ویدان سبا چناو کی جنگ میں ادھر بی جے پی نے اپنا ویجن ڈاکیومنٹ آج جاری کر دیا اور دلی کی جنتہ سے اس ڈاکیومنٹ کے ذریعے تمام وادی کیے گئے ہیں تو وہیں کانگریس نے بھی اپنے گھوشنا پتر کا پارٹ ٹو لانچ کر دیا تو آئیے شروع کرتے ہیں آر ایس ٹی وی ویشیش دلی کی جنگ اور دلی کی جنگ فیلحال چندے کے آس پاس آکا ٹک گئی ہے کیندری عویت منتری عرون جیٹلی نے کہا ہے کہ آم آدمی پارٹی کو دو کروڑ روپے کا چندہ دینے والی کمپنیوں کی جانچ ہونی چاہیے ادھر آم آدمی پارٹی نے سب ہی دلوں کو اپنے خاتوں کی جانچ کرانے کی چناؤتی دی تو کانگریس نے صاف کہا کہ وہ اپنے سارے ویورن ہمیشہ چناؤائیوں کو دیتی رہی ہے آب آم کی پریس کانفرنس کے بعد بی جے پی لگتار آم آدمی پارٹی کی گھیرہ بندی کرنے کی کوشش میں ہے پارٹی کی طرف سے آج فتمنتی عرون جیٹلی نے آم آدمی پارٹی پر تھی خاملہ بولا جیٹلی نے کہا کہ یہ ماملہ آم آدمی پارٹی کی ایمانداری کے دعوے کی کلائی کھولتا ہے اور انہیں یہ بھی کہا کہ جن کمپنیوں نے چندہ دیا وہ کسی کاروبار میں لگی ہے اس کا ساکش نہیں ملتا بی جے پی اسے کالادھن بتا رہی ہے ساتھی اس پر بھی صفائی مانگ رہی ہے کہ کیا ان پیسوں کا استعمال آم آدمی پارٹی نے دلی چناؤں میں کیا کمپنی لاؤ کے تہت کوئی بھی کمپنی اپنے پچھلے تین ورش کے جو منافع ہے اس کا اوسدن سالت حد پرسند دے سکتی ہے کسی راجنیتک دل کو تو یہ تو کمپنیاں تھیں جن کا کوئی ویویسائی نہیں تھا کوئی منافع نہیں تھا کوئی بزنس نہیں تھا جب کوئی بھی اتنا بڑا دو کروڑ کا چیک دیتا ہے تو سوبھاوک ہے کہ اس کمپنی کے پیچھے کون ویکتی ہے جو اس کا مالک ہے یا اس کے کنٹرولین انٹریسٹ میں ہے آپ پوچھیں گے آم آدمی پارٹی لگاتار چندے کو لے کر ایسائیٹی سے جاج کرانے کی مانگ کر رہی ہے پارٹی کا دعویٰ ہے کہ اس کو پیسے چیک سے ملے تھے جس کا پرمننٹ ایکاؤنٹ نمبر ان کے پاس ہے مددان سے ٹھیک پہلے اس طرح کی بیواد کو آم آدمی پارٹی وپکش کی باوکھلا ہٹ قرار دے رہی ہے پارٹی نے یہ آروب بھی لگایا ہے کہ پچھلی بار بھی چناؤں سے پہلے ایک اسٹنگ آپریشن جاری کیا گیا تھا جو بعد میں فرجی نکلا آم آدمی پارٹی کا دعویٰ ہے کہ چناؤں میں ناجک استطیقی وجہ سے پیپکش اس بار بھی ایسے دعو کھیل رہا ہے کانگریس بی جے پی اور آم آدمی پارٹی ان کے پچھلے پانچ ورشوں کے حساب کتاب کی جانچ ایک ایسائیٹی کے تھوکر آئے اور جس کی بھی حساب کتاب میں گنبڑی پائی جائے اس کی پارٹی کی مانتہ رد کی جائے اور اس کے پدادی کاریوں کو یہ تھوچس سجا جو ماننے نیالے دینا چاہتا ہو وہ دے بی جے پی کے ساتھ ساتھ کانگریس نے بھی آم آدمی پارٹی پر نشانہ سادھا ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ آم آدمی پارٹی اس معاملے میں بیک فوٹ پر آ گئی ہے حالانکہ آم آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ سبھی راجنیتک پارٹیوں کو آرثک سروت کو اجاگر کرنا چاہیے اس پر کانگریس نے کہا کہ وہ پارٹی کے سارے بیورے چنو آئیو کو سوپتی ہے راجنیتک پارٹیوں کے چندے کے سروت کو سارجنی کرنے کی مانگ لمبے سمیہ سے اٹھتی رہی ہے چنو سدھار کی سوچی میں بھی یہ ایک مانگ ہے لیکن اس دشا میں اب تک پرگتی نہیں ہو پائی سنسط میں سوچنا کا ادھکار کارون میں شنشودھن کے بعد راجنیتک پارٹیوں کو اس دائرے سے باہر کر دیا گیا تھا اس کے بعد پارٹیوں کے چندے کا سروت سارجنی کرنے پٹل پر نہیں آ پاتا البتہ ابھی پارٹیاں چنو آئیو کو ضرور ملنے والے کچھ دھن کا بیورا سوپتی ہے آم آدمی پارٹی کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک لاؤتی پارٹی ہے جو دھن دینے والوں کے نام ویب سائٹ پر سارجنی کرتی ہے بیرو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی آوام نام کے انجیو نے آم آدمی پارٹی پر بوگس کمپنیوں سے دو کروڑ روپے چندہ لینے کا آروپ دھوڑایا ہے انجیو نے دھاوا کیا ہے کہ آم آدمی پارٹی حوالہ کے ذریعے کالا دھن حاصل کر رہی ہے حالانکہ آم آدمی پارٹی نے ان آروپوں کو سرے سے خارش کر دیا ہے آپ وولنٹیر ایکشن منچ آوام نے آم آدمی پارٹی کو چندے کے ماملے میں منگلوار کو میڈیا کے سامنے نئے سبوت پیش کیے میڈیا کے سامنے دو چیک پیش کر کے یہ دعویٰ کیا گیا کہ آپ کو دو کروڑ چندہ دینے والی کمپنیاں بوگس ہیں انجیو نے آروپ لگایا ہے کہ آم آدمی پارٹی نے چندے کی آڑ میں کالے دھن کو سفید میں بدلا ہے اور اس کی جانکاری پارٹی کے سنیو جک اروند کےجریوال کو ہے ادھر آم آدمی پارٹی نے ان آروپوں کو بی جے پی اور آوام کی ساجش قرار دیا ہے آم آدمی پارٹی نے سرکار کو اس پورے ویواد کی جانچ کرانے کی چنوٹی دی ہے کانگریس اور بی جے پی دونوں سے پوچھیں گے کی کیا وہ کسی بھی سوطنطر ایجنسی سپریم کورٹ دوارہ مانیٹرڈ سوطنطر ایجنسی سے اپنے پورے فنڈ کی جانچ کروانے کو تیار ہیں آم آدمی پارٹی تیار ہے آوام کا کہنا ہے کہ آم آدمی پارٹی میں فیلے برستاچار سے لڑنے کے لیے وہ یہ پردہ فاش کر رہے ہیں ان سدسٹوں نے صفائی دی کہ ان کا بی جے پی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے کریتی مشرا کے ساتھ شام سندر راجس سبھا ٹی وی آم آدمی پارٹی نے دلی میں مطدان کے دوران ای وی ایم میں گربڑی کی آشن کا جتائی ہے کانگریس نے آم آدمی پارٹی کی شکایت پر جانچ کی ماں کی ہے جبکہ بی جے پی نے کہا ہے کہ آم آدمی پارٹی اپنی ہار کا بہانہ تلاش رہی ہے آم آدمی پارٹی کے نیتا اروند کے جیوہ نے ٹویٹ کر کے آروپ لگایا کہ دلی کینٹ ویدھان سبھا شیطر میں ای وی ایم مشینوں کی جانچ کے دوران مشین سے چھرچھاڑ کی بات سامنے آئی ہے اس کی شکایت چناؤ آیوک سے کی گئی ہے کانگریس نے بھی آم آدمی پارٹی کے سر میں سر ملاتے ہوئے جانچ کی مانگ تو کی لیکن ساتھ میں جوڑا کہ کیجی وال کے آروپ غلط ہوں تو ان پر کاریوائی ہونی چاہیے بی جے پی نے کہا کہ آپ پارٹی اپنی ہار سویکار کر چکی ہے ایلیکشن کمیشن کو ان چیزوں پر روک لگانی چاہیے چاہو کانون کے دوارہ ہو کہ اگر کوئی بگر سبوت کے کوئی اندیشہ جاہر کرتا ہے اس کا ٹیسٹ کراو آپ کچھ بھی کراو لیکن اگر بگر سبوت کے اندیشہ جاہر کرتا ہے تو وہ سجا کا ترودان ہونا چاہیے ایک سکریہ روپ سے آپ کے پاس سبوت ہے تو آروپ کیجئے لیکن صرف بولنے کے لئے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہار رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ بے مطلب ہے آم آدمی پارٹی کے اس آروپ کے بعد راجنتک فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہر پارٹی جھٹی ہے لیکن چناؤ آیوگ کا یہ دعویٰ ہے کہ چناؤ سے پہلے ایک ایک ایویم کی جانچ کر کے ہی مطران میں لگایا جاتا ہے آم آدمی پارٹی کے ایویم مشینوں میں گڑوڑی کے گمبیر آروپوں کی پرتکریہ میں چناؤ آیوگ نے کچھ نہیں کہا غور طلب ہے کہ 2009 میں یو پی اے ٹو کی جیت کے بعد بی جے پی نے بھی ایویم مشینوں میں گڑوڑی کی آشمکہ ظاہر کی تھی کیمرمن ویجے کے ساتھ پرنف گو سوامی راج سوبر ٹی وی ڈلی اور اس بیچ آج چناؤ سے محض کچھ دن پہلے بی جے پی نے آخرکار اپنے ویجن کو لے کر سامنے آئی ہے پارٹی پارٹی نے ویجن ڈاکیومنٹ پیش کر بجلی پانی سڑک جیسے بنیادی مددوں کو ترجی تو دی ہے ساتھی دلی کو سمارٹ سٹی بنانے مہیلا سرکشہ یوہوں کی ترقی اور ڈیجیٹالائزیشن جیسے وادی بھی کیے ہیں بی جے پی کے ویجن ڈاکیومنٹ میں پردھان منتری نریندر موڈی کی چھاپ ہے کرن بیڈی مہینے میں ایک بار لوگوں سے دل کی بات کریں گی ویجن ڈاکیومنٹ میں دو سو ستر بندوں کا ذکر ہے جس میں پہندیس کشیتروں کے وکاس کی بات کہی گئی ہے ڈیلی is سٹیٹ اور سنٹر کی بنا ڈیلی سٹیٹ از ادھورا موڈی جی کے وکاس موڈی جی کے ایکسپرٹیز ان کی ساری کیابنٹ ان کی گورنمنٹ کی ایکسپرٹیز سو ایفیشن ڈیپلائیمنٹ اف آل اویلیبل رسورس بوٹ سٹیٹ اور سنٹر ویجن ڈاکیومنٹ کے پہلے بھاگ میں کیندر سرکار نے اپنی اپلپدھیوں کا ذکر کیا ہے اس کے بعد پارٹی نے کئی مدوں پر اپنا نظریہ سامنے رکھا ہے اس میں دلی کو وشوستریہ سمارٹ سٹی بنانے ساف اور سرکشت سڑکے مہیلہ سرکشا اور بال کلیان سستی بجلی ساف اور سستا پانی یمونہ کی صفائی سستے مکان انادی کرت کالونیا جھگی والوں کے لیے پکے مکان چکشا اور سواستے کے علاوہ 1984 کے دنگا پیڑیتوں کو نیای تک کا ذکر ہے دلی کو ہم ایک سمارٹ سٹی بنانا چاہے تو واسطن میں بیوارکتا میں مولبوت روپ سے ایک تو دلی کی مولبوت سمسیائے ہیں یہ سمسیائے دلی میں بجلی کی پرابلم دلی میں بجلی سے لیٹے ڈیشوز ہیں دلی میں کس پرکار سے 24x7 لوگوں کو بجلی ملے سستی بجلی ملے یہ ہمارا cause of concern ہے ڈیجوپی نے ویژن ڈاکیومنٹ میں علپ سنکھے کو پچھڑی جاتیوں یوواؤں اور بزرگوں کو بھی خاص ترجی دی ہے کسانوں کو لبھانے کے لیے کرشی اور گرامینوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے لیکن دلی کو پونڈ راجے کا درجہ دلانے کی بات ویژن ڈاکیومنٹ سے گائب ہے 35 بندوں کا روڈ مپ جاری کر بیجے پی نے یہ تو بتا دیا کہ دلی کی شکل صورت بدلنے میں وہ کس اور کام کرے گی لیکن یہ نہیں بتایا کہ دلی کو پونڈ راجے کا درجہ کب ملے گا اور ایسا کر بیجے پی نے ویپکش کو اپنے پر حملہ بولنے کا ایک نیا ویژن بھی دے دیا کیامرا پرسن پریم کے ساتھ انو دیوان راجے سبا ٹیوی اور بیجے پی نے اس بار گھوشنا پتر کی جگہ ویژن ڈاکیومنٹ پیش کرنے کا پریوک کیا یکن ویرودھیوں کا کہنا ہے کہ جن مددوں کو بیجے پی نے سامنے رکھا ہے اس میں کوئی نیا پن نہیں ہے ویپکش کا کہنا ہے کہ بیجے پی کے ویژن ڈاکیومنٹ میں کوئی بھی ویژن نظر نہیں آ رہا جنتہ کے سامنے وعدے ارادے رکھنے میں سب سے پیچھے رہی بیجے پی کو اب ویرودھی گھیر رہے ہیں کانگرس کے مطابق جن مددوں کا ذکر بیجے پی اب کر رہی ہے انہیں کانگرس پہلے ہی پورا کر چکی ہے ڈلی is already considered a world class city the best airport in the country and also number two یا three in the world اور metro ہے اور CNG بسز ہیں low floor بسز ہیں air condition بسز ہیں تو کیا ان کا ویژن ڈاکیومنٹ کر رہا ہے ڈلی میں بیجے پی کو کانٹے کی ٹکر دے رہی آم آدمی پارٹی نے بھی چھٹکی لی پارٹی کا کہنا ہے کہ بیجے پی اپنے پہلے کے وادے پورے نہیں کر پائی اسی لیے اس بار گھوشنا پتر نہیں لائے نا تو اس میں statehood address کیا گیا جو گھوشنا پتر کہیں یا ویجن ڈاکیومنٹ فیلحال ہر پارٹی اپنے اپنے دعوے کے ساتھ جنتہ کے بیچ ہے پارٹیوں کی یہ دعوے کتنے اثر دار ہیں یہ دس فروری کی نتیجے ہی صاف کریں گے اور اس سب کے بیچ کانگریس نے گھوشنا پتر کا دوسرا حصہ جاری کر دیا ہے اس میں کانگریس نے دلی میں گھر کو کانونی ادھکار بنانے کا وعدہ کیا ہے پارٹی نے میٹرو کا وستار اور مونو ریل شروع کرنے کی بات بھی کہی ہے دلی چناؤ کے لیے گھوشنا پتر کا دوسرا حصہ جاری کرتے وقت پارٹی کے تمام بڑے نیتا موجود تھے پارٹی نے پریوہن سویدھاؤں کے وکاس کی بات کرتے ہوئے دلی کو لال بطی مکت بنانے کی دشا میں کام کرنے کی بات کہی کانگریس کے دوسرے وعدوں میں آٹو اور ٹیکسی کے لیے نئے سٹینڈ شہروں کو بخاری مکت بنانے اور یوہوں کو روزگار دینے کا وائدہ بھی کیا گیا ہے پارٹی نے ڈیوٹی پر شہید ہونے پلس والوں کے پریجن کو ایک کروڑ کا معافظہ دینے کی بات بھی کہیں ڈیلی کو ڈیسیبل فرینڈلی سٹی بنانے کو گھوشنا پتر کا پہلا حصہ جاری کیا تھا اس میں سستی بجلی کے ساتھ مفت سیور کنیکشن دینے کا وادہ کیا گیا تھا رویندر سنگھ شوران راج سبھا ٹی وی اور پرچار کے آخری دور میں بی جے پی نے پوری طاقت جھوگ دی ہے پردان منطری نریندر موڈی نے روہنی کے جاپانی پارک میں ریلی کی اس شناہ میں یہ تیسری ریلی ہے اس موقع پر نریندر موڈی نے کانگریس اور عام آدمی پارٹی پر تیکھے حملے بولے یہ نظارہ ہے روہنی کے جاپانی پارک جہاں لوگ پردان منطری کے انتظار میں گھنٹوں سے بیٹھے تھے ریلی میں بھاشر شروع ہوتے ہی پردان منطری نریند بودی نے پیرودھی وں پردان منطری نے کہا کہ وہ دلی میں بجلی اور پانی کی موڈس کو نئی اچھائی پر لے جائیں گے ساتھ یہ بھی کہا کہ انہ دکرت کالونیا صرف چناؤو کی داران مددہ بنتی ہے لیکن ستہ میں آنے پر BJP سبھی کالونیا کو نیمیت کرے گی ریلی میں موڈی نے کاغرے سرکار کی بھی جم کار علوش نا کی حال میں بھویت گرھر پر لائے گئے ادھی دیش پر بھی انہوں نے کہا کہ اس سے بنا ہوگے اور میں میرے گاؤں کے کسان بھائیوں کو کہنا چاہتا ہو آپ کی بھلائی کے لئے جتنا ہوگا اسی کام کے لئے جمین کا اپیوگ ہونے والا ہے کسی دن پت یوگ لئے جمین کا اپیوگ ہونے والا نہیں ہے نریندر موڈی نے بھاؤونا اطمق اپیل سرکار کی اپلبدیاں گنائی اور نئے وادے کیے بلکہ دونوں وپکشی دلوں کانگریس اور آم آدمی پارٹی کی بھی جم کرا لوچ نہ کی اور فیلال وقت تک برک برک کے باد بیشیش پرطال میں بات ہوگی بے سد بے گھروں کی دیکھت رہی بشیش بیشی جن unser رجہ سب technology ere charge bei مانس فاکٹر ایفری سنڈی اٹھ ایلی ایم ویکی باہد آپ کا سفاغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں دلی چناو پر وشش دلی کی جنگ رازدانی دلی میں سڑکوں پر زندگی بسر کرنے والوں کی موت کا آکڑا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے گھر مہیا کرانے کو لے کر راجنیتی تو اکثر ہوتی ہے لیکن دلی چناؤں کی سیاست میں اس بار بے گھروں کے مددے پھر سے درکنار ہو گئے ہیں دیکھئے راجی سبا ٹی وی کی یہ خاص ریپورٹ آٹھ بھی کلاس میں پڑھنے والا ساکب کچھ بننے کی چاہت لیے بیہار سے دلی آیا تھا یہاں آ کر اسے سکول تو ملا لیکن چھت نہیں ساکب رین بسیروں کا باشندہ ہے لیکن پڑھائی کو لے کر اس کے مند میں کئی سوال ہیں دلی کے فٹ پاتھوں اور انڈر بریجوں میں زندگی گزار رہے زیادہ تر لوگوں کو تو رین بسیرے بھی نصیب نہیں ہوتے رین بسیروں کی حالت بھی کسی سے چھپی نہیں ہے میلے کمبل اور جانوروں سریخے بھرے ہوئے لوگ یہ کہیں سے بھی رہنے لائک نہیں دلی میں سیاست گرم ہے نیتاؤں کے تمام دعووں اور وادوں کے بیچ لوگ تنتر میں ہاشیے پر یہ لوگ سرد راتوں میں مفلیسی کی زندگی بتانے کو مجبور ہے سرکار کے مطابق دلی میں چھالیس ہزار سات سو پچیس لوگ بے گھر ہیں لیکن غیر سرکاری سنگٹھن اس آکڑے کو ڈیر لاکھ سے زیادہ بتاتے ہیں رازدھانی میں بنائے گئے دو سو اکھتر رین بسیروں میں محض بیس ہزار لوگوں کے رہنے کی ہی کھشمتہ ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلے دو مہینوں میں ہی قریب تین سو تیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے سوک جو ہے ایک جیسے نیشنل اوبل ایلوڈ مشن بن کے آیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا ہے وہ وہ بھوت پورو اس کے اندرے سرکار دے اس نے بنایا تھا پورا اور وہ جو ہے اس کے کارن جو ہے بے گھروں کی آوازیں فلحال چناوی شور میں دبی ہوئی ہیں سیاسی دلوں کی زبان پر گھر دینے کا وعدہ تو ہے لیکن سڑکوں پر زندگی بتانے والوں کے لیے کوئی یوج نہ نہیں چناوائیوں کی پہل پر کچھ بے گھر لوگوں کو ووٹر آئیڈی تو ملا لیکن ایسے لوگوں کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ وہ سیاسی دلوں کی توجہ پا سکیں فلحال کی لوگ یوں ہی کھلے میں گمنامی کی راتیں گزارنے کو مجبور ہیں نوکرم سنگھ راج سبھا ٹی وی جواہلال نہرو وشوے ودیالے کیمپس کے چھاتر راج نیدی کو لے کر کافی جاک رکھ رہتے ہیں یہاں سے دیش کو کئی دگج نیتا بھی ملے جینیو کے چھاتر دلی ویدان سبھا چناو میں بھی اس بار بہت دلچسپی لے رہے ہیں ایسے میں آئیے جانتے ہیں کیا سوچتے ہیں جینیو کے سٹونٹس پیسہ بول رہا ہے اس چناو میں لوگوں کے اصلی مدے منہیں گائب ہیں اور خاص کر منہ بجے پی سرکار کے لیے تو کہنے کے لیے بھی ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نو مہینے کے بھیتر انہوں نے جس طرح سے ڈیلیور کیا ایک دم ہی جانتا کے خلاف سارا ان کا رہا مجھے لگتا ہے کہ ایوہ پیڑی کا یا آم جانتا کا جو بونیادی سوال ہے اگر چناو ہوڑا ہے ویدان سبھا کا تو اس کے بارے بات ہوگا کی نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے یہ زیادہ انپورٹنٹ بات ہے راجنیتی پارٹیوں نے اپنا طریقہ بدل دیا لیکن طریقہ راجنیتی کے جریعے ہم جو جانتا ہے اس کو جانتا کی امیدوں پر کھرے اوتریں گے یا پھر جانتا کی جو بونیادی سوال ہے ان سوالوں کو ہم بہتر کریں گے کی نہیں کریں گے اس کو درکنار کر دیا جا رہا ہے بی جی پی جو ہے بہت زیادہ شٹرونگلی خود کو پریجنٹ کر رہی ہے بی جی پی نے اپنا سارا ری سورسز لگا دیا ہے اور آم آدمی پارٹی بھی اس کو کڑا ٹکر دے رہا دونوں کے بھی نیک ٹو نیک فائٹ ہے آم آدمی پارٹی جیت گیا ہے تو جو دیش کا ووٹنگ ہے کہ جو نون بی جی پی نون کانگریس پوائنٹ آف ہیو سوچتا ہے ان کے لئے بہت سارا سپورٹ ملے گا آم آدمی پارٹی ہارتی ہے تو آم آدمی پارٹی ایک اچھا اپوزیشن کا رول پرفارم کریں گی یعنی کاؤنٹر چیکس اور بی لینس رکھے گی آم آدمی پارٹی جیتی ہے اور بی جی پی ہارتی ہے تو وہ لینگوڑ ہے بی جی پی is more about allegations وہ allegations لگا رہے آپ پہ ان کا اپنا کچھ مدہ نہیں دکھ رہا ہے چلی اور اب بات کچھ سیٹوں کی بات کرشنا نگر سیٹ کی جو بی جی پی کی سب سے وی آئی پی سیٹ بن گئی ہے یہاں سے وہ کھمندری پت کے دعویدار کیرن بیدی میدان میں ہیں لہٰذا دلی سمیت پورے دیش کی نظر کرشنا نگر پر ہے حالانکہ آم آدمی پارٹی اور کانگرس نے بھی جیت کے لیے پورا زور لگایا ہوا ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے کرشنا نگر کا چناوی سمی کرن تنگ گلیاں گلیوں میں کھدے گڑھے بینا ڈھکی نالیاں اور نالیوں کے باہر جمعہ گوڑے کا ڈھیر پوروی دلی کے زیادہ تر علاقوں کی طرح کرشنا نگر میں بھی یہ منظر آم ہے بجلی کے اُلجھے ننگے تار اور محلے کے بھیتر کزبان اماما ہول دلی کی چمک دمک کی کلائی کھولتے ہیں لوگوں کے پاس شکایتوں اور سمسیاؤں کی لمبی فہرشت ہے کہ یہاں پہ جو مہیلہ ہیں وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتی ہیں یہاں پہ جو بچے ہیں ان کو صحیح طریقے سے پڑھائی نہیں مل پا رہی ہے سکولز کے اندر نالیاں بند رہتی ہیں کجرا بڑا رہتا ہے کرشنا نگر کا دلی کی سیاست میں بڑا مہتورہ ہے لگاتار دو بار یہاں کے امیدوار مکھے منتری پت کے دعویدار رہے ہیں پشلی بار ہرشوردن جیت کر ویدان سبا پہنچے تھے وہ اس سیٹ سے لگاتار پانچ بار جیت حاصل کر چکے ہیں بی جے پی نے اس بار سی ایم پد کی دعویدار کرن بیدی کو یہاں سے ٹکٹ دیا ہے کرشنا نگر کے عدید کو دیکھتے ہوئے کرن بیدی جیت کو لے کر آشوست نظر آ رہی ہیں مجھے پبلک کی مدد لینی آتی ہے سویم سیوی سنستہ 26 سال سے پبلک کی مدد سے چلتی ہے پولیسنگ میں بھی جہاں کمی ہوتی تھی پبلک کی مدد جوڑ دی کھئی تھی نئی عبارت لکھنے کا دعویٰ کر رہی ہیں کانگریس نے بندسی لال پر بھروسہ جتایا ہے تو عام آدمی پارٹی نے ایس کے بگگا کو ٹکٹ دیا ہے کرن بیدی کا یہ پہلا راجنیتک امتحان ہے لہٰذا سیاسی بسات پر انتیم نتیجوں کو لے کر لوگوں میں کافی ات سکتا ہے لیکن جنتا کو اس سے کہیں زیادہ انتظار بنیادی سوویدھاؤں کی بحالی کا ہے کشنگر علاقہ ہمیشہ سے ہی بی جے پی کا مضبوط گڑ رہا ہے ڈاکٹر ہرش وادن کے بعد کرن بیدی کی امیدواری سے یہ سیٹ سب سے مہتپونڈ بن گئی ہے لیکن ویڈمنا یہ ہے کہ بڑے نیتاؤں کی موجودگی کے باوجود بھی یہ علاقہ بنیادی سوویدھاؤں کے لحاظ سے پچھڑا ہوا ہے کیمرمن نارین کے ساتھ تو دیش ودیش کے مددو پر راجہ سبھا ٹی وی کی وشیش پیشکش جاری رہے گی ڈلی جناب کے دوران ہم وشیش میں روز دکھائیں گے ڈلی کی سیاسی تصویر فیلحال آج وشیش میں اتنا ہی دیجے اجازت اور دیش اور دنیا کے باقی حال کے لیے دیکھتے رہیے راجہ سبھا ٹی وی نمازکار موسیقی